السلامی علیکم ناظرینؑ ہم آپ کو سیونگ ماشیند بنانا سکھنگی ہے سپریم کمپنی یہ صلی ڑی مسیندیں دیکھ سکتے ہیں وہ اپر لیور ہے اپر لیورین چینج کرنے کا طریقے قرآن باتائیں گے تو اس میں ہندوں نے کس طریقے سے اپر لیورین ایجز کیا جاتا ہے یہ سیٹل ہوکا۔ اور اس کو چینج کرنے کا طریقے کیا آپ کو بتائیں تو یہاں پھر آپ یہ دیکھیں یہ سی ماشین کا نال ہے اور یہ سیٹل ہوکا��۔ اور یہ پارٹس ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور اس پارٹس میں جو پارٹس چینج کریں گے وہ چینج کرنے کا طریقہ کا آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اپر لیور چینج کرنا ہے اس سلائے مشین کا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پلاسٹک کور کو آئل دیں آئل دے کہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ گھمائیں کیوں گھمانے کے بعد اس کی سلائے مشین میں ایجس کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اپر لیور ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کریں اور سلائے ماشین کے گولے میں یہاں پہ آپ اپر لیور اس طریقے سے سلائے ماشین میں ایجس کر سکتے ہیں تو یہ اسکرو ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ دبائیں اور اس کو آپ پچکس کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ گھمائیں اپر لیور جب بھی آپ لگائیں تو اپر لیور ہمیشہ اسکرو کے اوپر ہونا چاہیے آپ اندر سے تھوڑا دیکھیں گے تو اس کا اپر لیور کے ساتھ ٹچنگ ہوتی ہے تو اپر لیور کے ساتھ یہ گھومتی ہے جیسے بیرنگ جلتا ہے تو آہستہ آہستہ سلائے ماشین کو چلائیں اور لیور کو آہستہ آہستہ پیچ کے اس کے ساتھ ٹائٹ کریں زیادہ ٹائٹ نہ کریں کیونکہ زیادہ ٹائٹ کرنے سے یہ اس کی اندر کی چوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوس بھی ہو جاتی ہے لوس ہونے کے وجہ سے آپ کو سلائے ماشین کا بڑا کام کرنے کے لیے بہت تکلیف اٹھانے پڑے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپر لیور کو سیٹ کیا اور سلائے ماشین میں اول لگا رہے ہیں اس سلائے ماشین کو اول دے کر آہستہ آہستہ اس کو چلا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ چلائیں اب ہمیں نیچے کا یہ جو پارس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کی جگہ پہ اپر لیور کو اول لگائیں اور آہستہ آہستہ اس کو ہاتھ سے چلائیں آہستہ آہستہ چلائیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ اپر لیور تھوڑی سی جیم ہے اور جیم ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا رگڑنا ہے کیونکہ جب اس کا اسکرو اچھے طریقے سے چلنے لگے گا تو یہ جیم نہیں ہوگی اس کو تھوڑا سا رگڑیں گے اپر لیور کو اور اس کا ہول تھوڑا سا بڑا کریں گے ٹھیک ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکراب لازمی کریں اور گھنٹی کے بڑے لازمی دبائیں کیونکہ فیچر میں جو آپ تک بہت سا نہیں پونچ سکتے اور ہمارے ویڈیو سے آپ اپنے گھر بیٹھے سلائی مشین خود بنا سکتے تو یہ لیور دیکھ سکتے ہیں اس لیور کو ہم نے آہستہ سلائی مشین میں جیس بھی کر لیا اب یہ دیکھیں یہ جیم نہیں ہے بہت پرفیکٹ طریقے سے چل رہی ہو چلنے کا طریقہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پی تو اب چلتے ہیں یہاں پہ شیٹل ہوگ چینج کرنے کا طریقہ تو شیٹل ہوگ نال میں اب کس طریقے سے بٹھانے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سلائی مشین کے نال کم نے آئل دیا آئل دینے کے بعد شیٹل ہوگ لگانے کا طریقہ یہاں پہ آپ شیٹل ہوگ اس طریقے سے پکڑے اور شیٹل ہوگ نال میں اس طریقے سے یہاں پہ ایڈس کریں ٹھیک تو یہ تھوڑا سا جے میں اس کا سائٹ کا سکرو ہے اس کا تھوڑا سا ڈھیل آئے رکھیں گے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ڈھیل آئے رکھیں اور اس کو آئی سا پیچ کس کے ساتھ گھومائیں ہمارے چینے کو لائک لازمی کریں سبسکرائب لازمی کریں گھنٹی گھوڑن کو لازمی دمائیں کیونکہ نئے ویڈیو آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکیں تو آئی سا آئی سا اس شیٹل ہوگ کو نال کے ساتھ تھوڑا سا گھومانا ہے کیونکہ یہ کور کر جائے کور کرنے کے بعد یہ بہت اچھے طریقے سے چلنے دے گا اس کو تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ پیچ کس کے ساتھ کیونکہ آہستہ آہستہ گھومانے کے بعد یہ خود بخود نال میں بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ نیا پارٹس ہے نیا پارٹس لگانے کا طریقہ اور اس لائے مشین کو اوائل ہمیشہ لازمی دے گا اور تو آہستہ آہستہ شیٹل ہوگ کو نال میں будем لائے چلا رہے ہیں چلانے کا طریقہ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اکیس ٹھا چلایا جا سکتا ہے تو یہاہاں پہ آپ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا آہستہ آہستہ گھومانے اب ہمیں سلہ مشین میں نال ایجس کرنا ہے آپیں دیکھ سکتے slots کونکہ из مل� appeared کنٹ نے نال ایجس کرنا ہے اب ہمیں اس کے اسکروو ہے وہ ٹائٹ کریں گے ایک اسکروو ہم نے لگا لیا دوسرا اسکروو اب ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے ہم سلائے مشین کا نال ایجرس کر لیا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم نے ایک اسکروو کو آہستہ آہستہ پیچھ کے سکرز گھمانا ہے دوسرے اسکروو کو اب آہستہ گھمانا ہے ٹھیک ہے بہت آہستہ آہستہ جیم کے ساتھ اب دوسری قوم دوبارہ پھر سے ٹائٹ کر رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دونوں اسکروو کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دوبارہ ٹائٹ کر لیا ٹھیک پھر بھی اب ہمیں کیا کرنا یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا سلائے مشین کو چلا کر دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے چلتی ہے جیم تو نہیں ہے اب تھوڑا سا سلائے مشین کو ہل جانا ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو لائک کریں سبسکراب کریں گھنٹے کے بڑھنے کو لازمی دبائیں کیونکہ آپ کی ہمارے نئی ویڈیو آپ تک بہت سا نہیں پہنچ سکے تو ہم نے سلائے مشین کو اس کو تیار کیا جو پارس ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ پارس ہم نے سلائے مشین کا چینج کیا اور چینج کر کر کرنے کے بعد ہم آپ کو سلائے مشین چلا کر بھی دکھا سکتے ہیں تو سلائے مشین کو کس طریقے سے ہم نے تیار کیا یہاں پہ آشتہ آشتہ اس کو ہاتھ کے ساتھ گھمانا ہے ہم نے آج کے ساتھ بہت سکتی ہیں ایسٹہ آشتہہ اس کار کو ہم نے بھرنا ہے آج کے ساتھ یہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ایسٹہ لیں بھر بھی سکتے ہیں کبھی میں بھی کو سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی ھائٹ سکتی ہیں آپ بھر بھر سکتے ہیں یہ چھوٹا س سکڑ وتاں اسے ہی سکھوڑن کھولیں تم صرف پٹی نکالیں کیونکہ یہاں پر ہاتھ پر صاف کریں کیونکہ اس کچھرے کی وجہ سے آپ کے سلائی مشین نیچے سے سلائی اچھے نہیں لگا سکتی تو تھوڑا سا کپڑے کے ساتھ اس کو ہم نے صاف کیا صاف کرنے کے بعد ہم نے اس پٹی کو صاف کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اب ہم بابن کے اس میں ایڈجرس کریں گے پٹی اس کو تھوڑا میرے گمال کے ساتھ بھی رگڑ دیا اور ٹرکور کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کریں یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے ترکیے سے ہم نے رگڑ آئے اور اگرنے کے بعد دوبارہ اس ڈبی بابن کو ہم کیس کو بنا رہے ہیں وہ بنانے کا ترکیہ کار آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ چھوٹی سی پٹی لگائیں پلٹ لگائیں پلٹ کے بعد یہاں پہ یہ نیا بابن کے اس کا اس کو ایڈجرس کریں اور پیچ کے اس کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ گھومیں تو یہاں پہ بابن کے اس تیار ہو چکی ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب بابن کے ساتھ ہم سیڈجرس کر رہے ہیں تیار کرنے کا ترکیہ کار آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھسے ہیں یہ نیشان ہے اس نیشان پر آپów ان کا سی Jasonowych وہبن کے سیڈجرے کے ساتھ ٹچ ہو کر لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس سیڈجرے کی سیڈجرے چل rit stamp سکتے ہیں اب سیڈجرے 쓰� consultant سرراہ لگانے کا ترکیہ کار بھی آپ کو بتا دیں یہu داص ملائق س überhaupt gegen ہم نے اچھی طرقے سے پیچکس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیا wordt ہم نے اب یہاں پہ دھاگہ اقت Was zero پر اپر مہابئی سیسے دو باما ہوتے ہیں یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کریں لک میں دھاگا ڈالیں اس کو تھوڑا سا کھیچے باہر ہے کیونکہ دھاگا اس کے اندر ہونا چاہئے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں اب ہمیں کیا کریں نیڈل میں دھاگا ڈالیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈل کا دھاگا اس باہر کے طریقے سے اندر لے کے آنا ہے تو یہ نیڈل دھاگا ہم نے ڈال دیا بہت اچھے تھی اب ہم نیچے کی condition ملہم کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ کے سلائے مشن نیچے سے دھاگہ اوپر تک اٹھا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ نیچے کے دھاگہ اوپر تک بہت اچھے طریقے سے لے کے آئے تو یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ سلائے مشن تیار ہو چکے پرفیکٹ طریقے سے ہم نے سلائے مشن کو ہمارے چینل کے لائک کریں سبسکراب لازمی کریں گنٹی لازمی دبائیں کیونکہ فیچر میں نے ویڈیو آپ تک بہت سانی کو